اسلام علیکم فرینز پاکہ سیل چینل فرینز آج میں آپ کے لئے جو یہ ویڈیو لے کے آیا ہوں تو میں نے سوچا کہ اپنا شوق جو ہے وہ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں فرینز میں کافی دنوں سے یہ سوچ رہا تھا کہ ایک ویڈیو لگا ہوں جس میں کہ میں مرگیاں آپ کو دکھاؤں اپنے مرگے دکھاؤں لیکن جو ہے کچھ ایسا ریزن تھا کہ میرے یہاں پہ رانی کھیت نے اثر کر لیا تھا تو میں نے جو اپنے مرگے ہیں اور اپنی جو مرگیاں ہیں وہ سب نکالی ہوئی دی سائیڈ پہ تاکہ ان پہ اثر نہ رہے کیونکہ میرے کچھ بڑھ جو ہے وہ بیماری کی وجہ سے چلے گئے اور جو کچھ تھے جن پر اثرات تھے اور مجھے پتہ پہلے لگ گیا تو ان کو میں نے دوائیاں وغیرہ لگائیں تو وہ ماشاءاللہ صاحب ٹھیک ہیں اور ان کو میں نے سائیڈ پہ نکال دیا ایک ویڈیو میں نے لگائی تھی رانی کھیت کے بارے میں جو کہ ویڈیو آپ کو مل جائے گی میرے چینل پہ آپ دیکھیں گے تو اس میں میں نے ایک طریقہ بتایا ہے آپ کو کہ آپ کیس طرح سے اپنے مرگوں کو بچا سکتے ہیں حیرانی کھیت سے تو وہ ویڈیو بھی آپ لازمی دیکھئے گا لیکن اس وقت جو ہے یہ ویڈیو میں اس لیے لے کے آئے ہوں تاکہ میں اپنا آپ کو شعب دکھا سکتا ہوں تو ابھی میرے پاس جو ہے وہ مرگ تو نہیں ہے زیادہ تر صرف میرے پاس ایک ہی مرگہ پڑھا ہوگا ہے اور ایک مرگی ہے جس نے کہ پرسوں جو ہے بچے نکالے ہیں انو پہ بیٹھی بھی تھی کالی میری مرگی تھی اور اس نے بچے نکالے ہیں آٹھ ان بچوں کا بھی میں آپ کو آج شوک کرواؤں گا اور اپنے مرگے کا بھی جس کے وہ بچے ہیں تو پھرن چلتے ہیں وہاں پہ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ آگے چل کے بھی میں آپ کے لیے بہت ہی اچھی ویڈیوز لے کے آنے والا ہوں چینل میں نے ابھی سٹارٹ کیا ہے تو میرا جو شوک ہے وہ کافی کافی پرانا تو نہیں ہے گھر لیکن میرا شوک تقریباً پرانا ہے پرانا ہی سمجھ لیں کیونکہ میں جب بچپن سے چھوٹا تھا تب سے میں میں جو ہے وہ پولٹری فارم میں تھا تو مرگیوں کی بیماریوں کے بارے میں مجھے ماشاءاللہ سے سب بتا ہے کہ کیا کیا بیماریاں ہوتی ہیں اور کن بیماریوں میں کونسی کونسی دوائیاں اور کونسے کونسے جو حیثیات ہمیں بھرتنے چاہیے تو ان سب کے بارے میں میں سٹیپ با سٹیپ آپ کو بتاتا رہوں گا اور آپ کے لیے میں ویڈیو بناتا رہوں گا بس آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے آپ کا ساتھ اتنا چاہیے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور آل پر سیلیک کر دیں تاکہ ہم جس طرح سے ویڈیو لگائیں آپ کے ہاں پہنچ جائے تو فرنز ابھی کیا ہے کہ چلتے ہیں ویڈیو تھوڑی لمبی ہو رہی ہے تو مجھاتوں کہ چلتے ہیں ابھی ہم اپنا چوک دیکھتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں فرنز یہ میرا جو ہے ایک چھوٹا سا سیٹ اپ ہے اس میں میں مرگی کو جو ہے وہ میں نے بٹھایا ہوا ہے تو اس سے پہلے جو مرگی تھی انڈوں پہ تھی اب جو ہے میں نے کہا کہ آپ اس میں میں نے سوچا کہ جو سائٹ پہ رکھ لیتے ہیں اور اسے مرگی ہے اس کو اس میں شور دیتے ہیں کیونکہ یہ بند ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ محول جو ہے وہ گاؤں کا ہے یہاں پہ جو ہے بلیاں وغیرہ ہوتی ہیں نیبلے وغیرہ ہوتے ہیں تو ان سے جو یہ بچے ہیں یہ محفوظ رہ سکیں تو فرنس جل کے دکھاتا ہوں میں آپ کو یہ اس کو ہم کھول دیتے ہیں یہ اس کے اندر ہم آ جاتے ہیں اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے بیچ میں جو ہے وہ ایک وہ لکڑی لگائی ہوئی ہے ڈنڈا لگایا ہوئے تاکہ جب یہ بچے جوان ہوں گے تو اس کے اوپر بیٹھیں گے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے فرنس کے جب بچے اس پہ بیٹھتے ہیں تو جو اپنا پنجا ہے وہ ہوں مضبوط کر کے اس کو پکڑ کے بیٹھتے ہیں تب جو ہے ان کی فائٹ بہت اچھی ہوتی ہے ان کی ٹانگیں جو ہیں وہ مضبوط ہوتی ہیں طاقتور ہوتی ہیں تو اس کے لیے جو ہے میں نے یہ لگایا ہوا ہے اگر آپ نے بھی بنانا ہے تو اس طرح سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں کہ بیچ میں آپ اس کو لگائیں تاکہ جو مرگا جب بڑا ہو اس پہ بٹھائیں تب بھی اوپر بھی نہ لگے اور نیچے سے بھی اس کو جو ہے وہ کراس کر سکے تو جو ہے ابھی میں دکھا دیتا ہوں کہ اس کے اندر میں نے یہاں پہ میں نے رکھا ہوا ہے اس کے کھانے کے لیے فرنس یہ جو میری مرگی ہے سب سے پیاری مرگی ہے اور یہ مرگی جو ہے میری گھر کی ڈرید میں سے ہے اس کی بہنیں اور اس کے جو بھائی ہیں میں آپ کو دکھا دوں گا بہت اچھی نسل میں سے مرگی ہے یہ اس کی آپ ٹیل بھی دیکھیں کتنی پیاری ٹیل ہے اور اس کی جو نلیاں ہیں وہ بھی سوکھی بھی نلیاں ہیں بلیک شیڈ میں اور یہ آپ کو جو بچے نظر آ رہے ہیں آٹھ بچے ہیں یہ لے کے فرنس یہ ابھی اس کو تین دنوں میں ہیں بڑا ہی پیارا سوری گر گیا میں جاتا ہے یہ جو بچہ فرنس دیکھ رہے ہیں یہ جو ایک بچہ ہے یہ ایک اور مرگی کا ہے اور اس کا باپ بھی اور ہے باقی جو ساتھ ہیں وہ اسی مرگی کے ہیں اور میں آپ کو مرگا دیکھا دیتا ہوں ساتھوں کا باپ لیکن یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو چوزہ ہے یہ میری دور مرگی تو اس کی جو مال تھی اس کو میں نے ایک اور جو ہے انڈے کی سیور کو دیئے ہوئے تھے اس نے کیا کیا کہ انڈے جو ہیں نکالے نہیں اور ایسے ہی بچے دے کے اور اٹھ گئی تو ان میں سے جو تین انڈے تھے وہ بچے دے وہ میں نے اس کی ماں کو دیئے تھے اور اس کے جو انڈے تھے اس نے وہ تین انڈے جب نے نکالے چار دنوں میں تو باقی اس کے انڈے رہے گئے تھے تو جو ہے اس کے انڈے میں نے اس کے نیچے رکھ دیئے تھے تو باقی جو انڈے تھے وہ خراب ہو گئے تھے باقی صرف ایک جو ہے یہ نکلا تھا تو یہ صرف ایک جو ہے وہ اورگ مادی کا ہے اور باقی جو ہیں اس کے ہیں اچھا جی یہ جو ہے اس بچے کے بارے میں آپ کو میں ہوتا دیتا ہوں کہ یہ جو بچہ ہے انڈے سے نکل نہیں رہا تھا تو اس کو جو ہے میں نے خود اپنے ہاتھوں سے انڈے سے باہر نکالا تھا تب یہ نکالتے ہوئے آپ اس کو دیکھیں گے اس کے سر پہ جو ہے وہ تھوڑا سا نشان ہے یہ یہ وہاں آگیا تھا یہ جو دیکھیں آپ دکھانے نہیں مجھے کیونکہ میں کامرا میں نہیں ہے یہ آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ لیں اس پہ جو نشان ہے سر پہ یہ میری وجہ سے اس کو نشان پڑ گیا تھا یہ غیلہ تو اب جو ہے ماشاءاللہ سے یہ بھی بڑ جائے گا لیکن اس سبردست ہیں یہ جو مرگی ہے بہت ہی پیاری مرگی ہے مرگی کا میں آپ کو شوک کروا دیتا ہوں اٹھچا اٹھچا یہ جی دیکھیں گول چہرہ ہے گول آنکھ ہے اور شہرابی آنکھ ہے ٹھیک ہے اس کی نوک بھی دیکھیں بہت پیاری نوک ہے اس کی جو ہے نلیاں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی بہت سوکھی بھی نلیاں ہیں اور بہت ہی پیاری مرگی ہے اس کی ٹیل جو دیکھیں یہ دیکھیں اس کی ٹیل کتنی پیاری ٹیل ہے اس کی حضبوط گردن ہے بلیک مرگی ہے گھر کی پٹھی ہے تو یہ جب آپ کو میں نے جو ہے کھڑے کا شوک بھی کروا لیا مرگی کا بھی شوک کروا لیا تو اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کو میں اپنے مرگے کا شوک کر رہا ہوں جو اس وقت ابھی میرے پاس موجود ہے باقی تو میں نے جو ہے وہ نکال رکھے ہیں وہ کسی اگلی ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا آپ کو دکھا دیتا ہوں مرگا 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 موسیقا 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 موسیقا